اور اب میں گزارش کرتی ہوں ہماری اکیڈمی کے سیکریٹری جناب کرونا شنکر جی سے اچھا موجود ہیں یہاں پر کہ وہ ڈائس پر تو شریف نہ آئے کرونا شنکر جی آج کے موضوع کی اہمیت پر اظہارے خیال کریں گے آپ ایک خاموش خدمتگار ہیں اردو زبان کی اور اکیڈمی کے افسانہ نگار بھی ہیں بہت کچھ لکھتے بھی ہیں لیکن کبھی سامنے آکے کچھ نہیں کہتے تو آج ہم نے ان سے گزارش کی کہ وہ یہاں آئیں اور اس موضوع کے مطالق کہ ہمیں اپنی جڑوں سے نہیں کٹنا ہے کرونا شنکر جی میں نے کائفی صاحب کو نہیں دیکھا لیکن ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا بھی سنا بھی اور ان کے سنے کے مطابق جب یہ ٹاپک تیہ ہو رہا تھا کہ اس بار کا ٹاپک کون سا رکھا جائے تو جو کائفی صاحب اور مجوان اس کے پیچھے کی جو تائے کرنے کی پیچھے کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کچھ شبدوں میں مہدی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈھالا گیا وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہیے آل انڈیا کائفی آجمی ایک ایڈمی آج کے دن کائفی صاحب کو الگ الگ طریقے سے یاد کرتی رہی ہے کائفی آجمی کا اپنی تمام عمر گجار کر اپنے گاؤں لوٹنا اور پھر بار بار لوٹنا اور اپنے گاؤں دیش کی بہتری کے لیے کوسس کرنا کسی سے چھپا نہیں ہے ان کے اس بار بار لوٹ کر کیے گئے کاریوں کو کیندر میں رکھ کر چرچہ ہو یہ تیہ کیا گیا کائفی صاحب کے بار بار لوٹنے میں ہمارا لوٹنا کہاں شامل ہے یا کہاں شامل ہو سکتا ہے اس کی پڑتال آج کی اہم کوسس ہوگی اس کی پیچھے ایک منوبہ گیانک تتھ شامل ہے اگر کائفی صاحب کے بہانے اس پر کچھ روشنی پڑ سکے تو ہماری پیڑھی کے ساتھ آگے کی پیڑھی کے لیے بھی کچھ بہتر بات ہو پائے شاید آج کے دور میں جب ہم اپنی جڑوں سے کٹتے ہیں تو بہت گھٹن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی لوگ تو سوکھی جڑوں کے ساتھ او ساتھ جیسی دیماغی بیماری کے بھی شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں جب ہم اپنے گاؤں زمین اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو ہمارا بچپن تاجہ ہو جاتا ہے بچپن سمہاناؤں کی زمین ہونے کے کارن کسی کا بھی ہو ہمیشہ اورجہ اور تاجگی سے بھرا ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کی خواہی ساتھوں سے لبریز ہوتا ہے یہ اورجہ ہمیں پکی عمر میں بھی ہرا کرنے کو کافی ہے بلکہ یوں کہیں کہ پکی عمر میں ہم اپنا بچپن اور زیادہ سا لیکے سے جیتے ہیں کیونکہ زندگی کی تلک سچائیوں سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے اس جینے میں چھلکتا جوز نہ ہو بھلے ہی مہتہ ہوس جرور ہوتا ہے یہ اورجہ بھری ہوسمندی ہماری زندگی کے اس پڑاؤں کو کتنا خوبصورت بنا سکتی ہے اسے ہم کائفی صاحب کی میجوہ واپسی کی پڑتال سے شاید سمجھ پائیں آج ہمیں وہ ساری پڑتال کر لینی ہے کہ کائفی صاحب آخر گاؤں لوٹے ہی کیوں اور لوٹے تو بار بار کیوں لوٹے لوٹنا گنیمت انہوں نے گاؤں گھر کے لوگوں کی سہولیتوں اور آنے والی نسل کی پرواز کے پنک کیوں بننے شروع کر دیئے اور ان پنکھوں کے لئے اتنی زدو زہد ہم اپنی پوری زندگی اپنے لئے بھاگتے پھرتے ہیں الٹا سیدھا بھی کرتے ہیں اور آخر ہاتھ کچھ بھی نہیں ملتا خود اپنے آپ کو بھی کھو دیتے ہیں اس کے اولٹ کائفی صاحب جیسے لوگ خود پہلے اپنے آپ خود کو پہلے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں خود کو پہلے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہی ان کی قدرتی خوبصورتی خود بخود سب کے سامنے نوایا ہونے لگتی ہے جب خود خود کے ساتھ ہے پھر کمی کس بات کی فکر کیوں کر فکر تو امر کی ساری پیچ پھر تو امر کی ساری پیچ اور ہم بہترین کھیل کھیلنے کو پوری طرح تیئے ہیں کفی صاحب کے چووے چھککوں کا حساب آنے والی نسلیں لگاتی ہی رہیں گے اور اپنے لیے اچھا کھیل کھیل پانے کا ہنر سیکھتی ہی رہیں گے جب روشنی ہو ہی رہی ہے تو چراغ تلے اندھیرہ کیوں رہے روایتوں کو اُلٹنے کا فن تو انہیں بچپن سے آ گیا تھا جب گاؤں کی اسی مٹی سے بچپن کی مہک دماغ تک پہنچی اور اپنوں کا اپنا پن بھری امیدیں آنکھوں کے سامنے نمائیا ہوئیں تو مزوہ بدلنے لگا مجھے کی بات مزوہ بدل رہا تھا اور کفی صاحب ایک بار پھر سے جی رہے تھے اپنی بچپنی زندگی جس کے جوز کو کوئی ادھیکاری کوئی نیتہ کم نہیں کر پایا کیونکہ مزوہ کے لئے ان کا کرنا کوئی مجبوری نہیں تھی ایک کھیل تھا جس میں وہ کھلاڑی کی طرح ایک طرف تھے اور حالات کھلاڑی کی طرح دوسری طرف ایسے کھیل شاید ہم بھی کھیل سکتے ہیں پسرتے خود کو جیتنا پہلی شارت ہے اس کھیل میں زندگی ہے اس کھیل میں زندگی کے مائنے ہیں اس کھیل میں زندگی کا پورا فلسفہ ہے اس کھیل کا کوئی مذہب نہیں اس کھیل پر کوئی فتوہ بھی نہیں کیا ایسے کھیل اور کھلاڑی کی زندگی کو میجما چیپٹر پر اس نظریے سے بات نہیں ہونی چاہیے زندگی میں چوبھن دینے والی ساری روایتیں خود بخود گرنے لگیں گی اگر میجما سے ہم اپنے لیے تھوڑی سی زندگی چھوڑا پائے تو کیونکہ کیفی صاحب کے لیے میجما کے لوگ ان کے اپنے میجما کے لوگ تھے امیر گریب یا ہندو مسلمان نہیں اس سکسیت کو میری طرف سے پرنام کرتے ہوئے میں ایک شیر وہ پیار جتانے کا ہنر جانتا ہوگا وہ آگ جلانے کا ہنر جانتا ہوگا آتا ہے اسے خود کو مٹانے کا سلی کا وہ رب کو جلانے کا ہنر جانتا ہوگا